ناظرین ہلکہ حباب اور ہلکہ حباب میں سلسلہ چل رہا ہے لاہور کے لوگوں سے ملاقاتوں کا آپ جانتے ہیں کہ لاہور جس قدر زندہ دلانے شہر کہا جاتا ہے ویسے ہی سیاسی سماجی اور کلچرل ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے الگ طرح کی حیمیت ہے اہم تحریکوں کا مرکز بھی ہمیشہ سے لاہور رہا ہے یہاں اس وقت میں ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ خوبصورت خواتین میرے ساتھ ہیں نہ صرف خوبصورت بلکہ نامور خواتین نامور وہ خواتین جنہوں نے شیر و عدب میں چاہے وہ شائری ہو نصر ہو نوول ہو افسانہ ہو اس میں بہت نام پیدا کیا ایسا نام کے جس میں نہ صرف ملک بلکہ ملک کے باہر بھی ہمارے بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہیں یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوا کرتا یہ چند لفظوں میں جو میں بات کر رہی ہوں شاید میں ان خواتین کی صلاحیتوں کا اس طرح اعتراف نہ کر سکو اگلا جو علمیہ ہے اس کے بعد میں اپنی مہمان کی طرف جاؤں گی کہ میل ڈیومنٹ سوسائٹی میں ہمارے ہی ایسے روئیے ہوتے ہیں جس میں خاتون کے فن کا اس کے جو اس کی صلاحیتوں ہیں کا اعتراف اس طرح نہیں ہوتا جس طرح معاشرے میں کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک صلحہ ہے تو آج آپ دیکھیں گے کہ ان خواتین نے اپنا شیری عدبی جو بھی سفر ہے کس انداز میں کیا میری جو ساتھ پہلی خاتون اس وقت موجود ہیں بہت اچھی شائرہ ہیں پنجابی میں بھی لکھتی ہیں اردو میں بھی لکھتی ہیں اور شائری بھی ایم سے سنیں گے لیکن کچھ تھوڑی سی باتیں نہیں کریں گے رکشندہ آپ کو ہلکہ حباب میں ولکم گیتے ہیں جی بہت شکریہ پہلا ہمارا یہ سوال رہے گا کہ اکثر شائری میں موضوعات ہوتے ہیں محبت کا لفظ تو کیا ہی جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ شیر کہا ہے تو آپ کا مسئلہ محبت ہی ہے لیکن ہمارے سامنے بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں آپ کی شائری کے موضوعات کیا ہوتے ہیں تیہ کرتی ہیں یا قدرتی طور پر آتے ہیں آپ کے رجان کی وجہ سے میرے چار اردو کے شائری مجموع ہیں اور ایک پنجابی کا آ چکا ہے پانچ آ چکے ہیں پانچ آ چکے ہیں اور چھٹا آنے والا جی تو آپ کا جو question ہے اس میں یقیناً محبت تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر کوئی اس پہ بات کرتا ہے لیکن اگر میں اپنی شائری کو دیکھوں تو اس میں پوری زندگی کا ہاتھا جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی اس کو محدود نہیں میں نہیں سمجھتی کہ میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں نے صرف محبت پر بات کرنی ہے اسے سمانے میں اس کو بڑا شہرت کا بھی شارٹ کا ٹرستا یا سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو جلدی سمجھا جاتا ہے میں اگر اپنا پہلا مجموعہ بھی دیکھوں تو اس میں میں نے ٹاپکس پہ لکھا موضوعات پہ بات کی ہے اس میں میں نے زندگی پہ بات کی ہے زندگی کے روئیوں پہ بات کی ہے انسان پہ بات کی ہے چلیں اس میں ہم فیمل کو لے آتے ہیں کہ میری شائری جو ہے اس میں جو خاتون ہے جو پاکستانی معاشرے کی عورت ہے اس کے جو سنسٹیوٹیز ہیں اس کے جو احساسات ہیں ان کی ترجمانی مسائل کے ساتھ جڑی ہوئی نا اس کی احساسیت اور وہ اس کو جو جاتی ہے اس میں کوئی کوشش کی بات نہیں ہے آپ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں مشاہدہ جس کے لئے ہیں مشاہدہ کہ آپ کے اردگرد کیا ہو رہا ہے تو پھر آپ خود سے جو ہے وہ بنی بنائی چیزیں سامنے آ جاتے ہیں ایسا ہے بڑا اچھا ہے کہ آپ الگ الگ موضوعات پر میں نے آپ کی کتاب بہت خوبصورت کتاب مجموعات جو پہلے آپ نے ذکر کیا وہ ہمارے نظر سے بھی گزری ہے پنجابی لکھنا بھی شاعری میں اتنا ہی آسان سفر ہے جتنا اردو میں یا اس سے تھوڑا سا فرق لگتا دیکھیں ہوں تو میں ٹھیٹ پنجابی گو میں نے وہ جیسے ہوتا نا گھر میں چھوٹا بہن بھائیوں میں نمبر ہو تو بڑے بہن بھائیوں اس سے اردو ہی بولتے ہیں سب گھر میں پنجابی بولتے تھے مجھ سے اردو بولی جاتی تھی یہ مسئلہ ہے بلکل ایسا پنجابی کے ساتھ لیکن یہ کہ وہ بیک آف مائن میں جو سننے کے بعد اور جو دیکھنے کے بعد اور وہ میرے ایک زخیرہ تو از خود تھا جمع تھا میری دادی کا میری والدہ کی زبان تو وہ پھر میں آہستہ آہستہ پنجابی ساتھ میں لکھتی رہی ہوں مجموعہ لانے میں ذرا دیر ہوئی ہے اس کا مجھے افسوس ہے لیکن اب ایک اور دیر آئے دوستہ اچھا لاسٹی کوسٹن پھر آپ سے شائری سنیں گے وہ یہ کہ عورت کا جیسے کہ میں نے اوپننگ میں ذکر کیا کہ معاشرے میں سمجھ لیں کہ اس کا مرض کی نسبت تخلیقی سفر بھی جب چل رہا ہے تو اس کا گھریلو زمداری اس کی فیملی کے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ ان سے الگ ہو کے تخلیقی سفر نہیں کر سکتی تو ایسے میں آپ ان مشکلات پر کچھ روشنی پاکستان کی ساری خواتین گھروں میں تو تمام سرویسز دے رہے ہیں سرو کر رہے ہیں پھوپی چاچی جو بھی رشتے ہوتے ہیں بھابی نام لیکن تخلیقی عورت جو ہے وہ ان سے تھوڑی سی ہٹ کے زیادہ زمداری ان میں بھی ہے اور پھر تخلیقی سفر ایسی مشکلات آپ کو کس طرح ان کو کس طرح دیکھا دیکھیں عورت کو کہیں پہ بھی چھوٹ تو نہیں ہے وہ جوب بھی کر رہی ہے اگر تو گھر کا کام یا جو گھر کی ذمہ داری ہے وہ اسے کرنی کرنی اب یہ ایک جو تخلیقی اضافی ذمہ داری ایک اضافی ہمارا شوق ہے وہ ایک تیسری چیز شامل ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے تو اسی طرح گھر کے ہر اپنی مصروفت کے ساتھ ساتھ لکھا ہے ساتھ ساتھ میں لکھتی رہی ہوں پہلے اس کی قدر ہونی چاہیے بہرحال آئیشہ یہ میری ہمیشہ خواہش رہی میں زندگی کے ہر موڑ پہ کہتی رہی کہ مجھے نہ کسی جنگل میں بھیج دو مجھے نہ ایک سال کے لیے کہیں دور بھیج دو میری نامکمل چیزیں پڑھئی ہیں میں نے ان کو مکمل کرتا یہ حضرت راجت لیکن وہ سنا بیرون ملک میں یہ کرتے ہیں رائٹرز کے ساتھ فیور کرتے ہیں کہ ان کو آپ کہ جاؤ نوبل مکمل کر کے آجو کتاب مکمل کر لو تو لیکن بہرحال اتنی مصروفیات کے باوجود کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جیسا انہوں نے کہا کہ باہر کے ممالک میں کوئی بڑی تخلیق کار برد ہے یا عورت ہے تو اسے کہیں نہ کہیں ایک ماہ کے لیے چھوٹیاں مل جائے اور وہ کسی جیسے جنگل میں جنگل میں نہ بھیجیں کسی بھوچرسی جگہ اور وہ اپنا بہت سارا تخلیقی سفر مکمل کر کے آجائیں شاید ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں بھی کسی ٹائم پہ یہ بات نظر آنا شروع ہو جائے رکشندہ نویت سے ان کی شاعری سنتے ہیں اور پھر ہم آپ کو ایک اور نامبر خاتون سے ان کی زندگی اور ان کے فان کے بارے میں بتائیں گے جی رکشندہ آج پھر ایک دن گزارا ہے آج پھر ایک دن گزارا ہے آج گزرا ہے پھر سے اور ایک دن دن کے رقصہ ہے اپنی وحشت میں آج پھر سنتے نہ ہو پائی تیر چل جائے جیسے اجلت میں روز کی طرح پھر سے دن آیا آج پھر کام ہو نہیں پایا کام دل کے کہے پہ ہوتا ہوا بے خبر بچہ جیسے سوتا ہوا بیل سے خواہشوں کی کاٹا ہوا دانہ میٹھا پسند سے اپنی چن کے ہاتھوں سے اپنے چھانٹا ہوا بے خبر بچہ جیسے سوتا ہوا بیل سے خواہشوں کی کاٹا ہوا دانہ میٹھا پسند سے اپنی چن کے ہاتھوں سے اپنے چھانٹا ہوا کتنے لمحوں کا گھونٹ بھر دیکھا زائے کے جو بھی تھے وہ زائے ہوئے پاؤں میں پہنے جوتیوں کی مثال کپ میں انڈیلتے ہی مایا ہوئے اور روز سورج کے چڑھتے ہی سوچا آج گھڑے آل کی منادی پر اپنی مرضی سے جاگنا ہوگا آج اس شب کا سرو کامت جن نیند کے محملی سرہانے پر خواب سے یدھ کرنا پائے گا آج پھر دن کے خالی ڈبے میں ایک چٹکی پڑی ہے مٹی کی مانگ لمحوں کی کیسے بھر پائے دن کے چینٹے لبوں پہ گرتے ہی آج کھولا ہے پھر ریجسٹر کو درج رکھا ہے کر کے صفحے پر ایک وعدہ جو روز ہوتا ہے ایک وعدہ جو روز ہوتا ہے آج آج کچھ انتظار سے ہٹ کر ہٹ کے کچھ دور یادیں آرہ تلے غسل ہو آج عبرو بارہ تلے آج پھر ایک دن گزارا ہے آج پھر ایک دن گزارا ہے بہت اچھا ناظرین ابھی رکھشندہ نویت کی آپ گفتگو سن رہے تھے جو کہ شائرہ ہیں اور آپ تھوڑا سا شائری سے ہم نصر کی طرف آتے ہیں نصر میں جب میں ان کا تعرف کرواؤں گی اور میں بتاؤں گی کہ انہوں نے نوتیس کتابوں کی مصنفہ ہے تو یہ آپ کو بڑی مشکل بات لگے گی کہ نوتیس کتابیں اور یہ واقعی بڑے عزاز کی بات ہے کہ انہوں نے مسلسل اپنے لکھنے کے ساتھ اس طرح تعلق قائم رکھا کہ اب تک انتیس کتابیں لکھ چکی ہیں اس کے ساتھ ہی اگر انتیس کتابیں آپ اپنے شہر میں اپنے ملک میں بیٹھ کے لکھتے ہو اور وہاں کے معاشرے کے مسائل لکھتے ہو تو یہ بھی ایک عزاز کی بات ہے لیکن سفر نامے لکھنا آسان بات نہیں ہوتی اس کے لیے پہلے سفر کرنا پڑتا ہے جس کنٹری میں آپ جاتے ہو اس کے معاشرے کو اس کے رہنسین کو بڑے بغور دیکھ کر پھر آکے آپ واپس نوٹس اپنے لیتے ہو اور سفر نامے لکھے تو بہت سارے انہوں نے سفر نامے لکھے اور کولم نگاری بھی اس کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں یعنی میں حیران ہوتی ہوں کہ کولم بھی ان کے تسلسل کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں ابھی پچھلے دنوں جو ان کی کتاب آئی وہ ہے حیرت بھری آنکھ میں چین ہیں جو بہت اہم ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ چین ہمارے کافی قریبی دوست گوادر کی ترقی میں کتنا بڑا کردار اور وہ ہمارے لیے ضروری کتنی ہے تو یہ سارے سلسلے جنوں نے اتنا زیادہ کام کیا ان کا نام ہے سلمہ آوان جو کہ اس وقت میرے سامنے ہیں سلمہ آوان آپ کو ہلکہ حباب میں ویلکم کہتے ہیں عاشر آپ کو بہت خوش شام دید آپ لاہور آئی ہیں اور آپ ہم سب دوستوں کے ساتھ میں بیٹھی ہیں اصل میں آپ اسلام آباد نہیں آئی میں کہتی رہی تھی کہ آپ جب آئیں ہم میرے شو میں آئیں تو آپ نہیں آئیں آپ سے یہاں ملنا تھا تو اتنا سارا کام جو آپ نے کیا جس میں سفرنامے بہت زیادہ آپ جب اتنی دنیا میں جاتے ہیں ان کے معاشرے کو دیکھتے ہیں سفرنامے لکھتے ہیں میں چین پر بھی آوں گی تو پھر اپنے ملک آتے ہیں تو پھر کیا احساسات ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اس 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 طرح کا ہونا چاہیے اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے اصل میں آئیشہ یہ تو ایک کرب میں سے گزرتا ہے بے شک یعنینا میں نے پہلا جو سفرناموں کا آغاز کیا وہ اپنے ہی ملک سے کیا اور وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات تھے جس میں گلگیت اور ہنزہ تھا بلتستان تھا اور سندر چترال تھا تو یہ شاید یہ تھا کہ یہ بہت دشوار گزار علاقے تھے اور یہاں پر ان علاقوں کے بارے میں پاکستان کی لوگ نہیں جانتے تھے زیادہ چونکہ میرے وہاں میرا بچپن ان شہروں کے بارے میں یا ان علاقوں کے بارے میں سنتے ہوئے گزرا تھا کہ میری معموقی پاکستان بننے کے بعد پہلی پوسٹنگ گلگیت ایجنسی میں ہوئی تھی تو اس لیے میں معنوز تھی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان دشوار گزار علاقوں کو اپنے ملک کی لوگوں سے روشناس کرو ہوں تو یہ سفر تینوں ان علاقوں کے یہ میں نے ایٹی سکس میں کیے ایٹی سکس سے نائنٹی تک کے پیریڈ میں میں نے کیے اور اس میں میں نے ان علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں جا کر میں ان کے ساتھ رہی اور میں نے اس سارے اس کلچر کو اس ثقافت کو اس تمدن کو اس تہذیب کو میں نے بہت قریب کے ساتھ میں دیکھا اور پھر ان پر لکھا اور ایک طرح سے میرا خیال ہے کہ یہ مجھے محبت تھی اور میری اپنے ملک کے ساتھ میں میں نے اپنی محبت کیا جب ایٹی سکس سے ہم نائنٹی تک آتے ہیں تو یہ کوئی بہت طویل عرصہ نہیں ہے اس سمانے میں آپ نے بہت سفر کیے تو زیادہ تر سفرنامے ان دنوں میں آئے تو یہ ایک خاتون لگتار پاکستان میں یا باہر سے سفر کرے تو اس کو ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے لکھنے یا سائر و سیاد کے شوق میں آپ نے یہ کیا کیونکہ تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے ائرپورٹ سے لے کے کہنا سانہ جی سفرنامہ آگیا ہاں یہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے ایکچولی یہ تھا کہ پہلا سفر تو میں نے بنگلہ دیش کا کیا جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا اور وہ سفر یہ تھا کہ میں اردو ڈائجسٹ کی بہت کاری تھی اور میں دیکھتی تھی کہ اردو ڈائجسٹ میں الطافس ان کوریشی جو تھی مسلسل وہاں کے حالات کے بارے میں لکھتی تھی تو مجھے ایک تحریک ہوئی کہ میں وہاں جاؤں اور میں دیکھوں کہ وہ لوگ ہم سے کیوں اتنے متنفر ہیں وہ کیوں چاہتی ہیں کہ ہم پاکستان سے الگ ہو جائیں تو پھر یہ تھا کہ میرے لئے اپشن کوئی نہیں تھی میں نے ڈھاکا یونیورسٹی میں اپلائی کیا ان لوگوں نے مجھے سکولرشپ پر بلایا تو پھر میں وہاں رہی اور میں نے ان سب حالات کو دیکھا مشاہدہ کیا پورے مشرقی پاکستان میں گھومی پھیری اور واپس آ کر پھر میں نے اس پر ایک نوول لکھا جو تنہا کے نام سے چھپا اور جو سمبل بک تھا کہ ویسٹ پاکستان اس وقت ویسٹ پاکستان جو تنہا رہ گیا تھا اور یہ میرا خیال ہے کہ میرے اس ان جذبوں کا میری ان کیفیات کا ان مشاہدات کا میری وطنسی محبت کا وہ ایک ایسا اظہار ہے کہ جسے لکھتے ہوئے میرا خیال ہے میں نے خونی چگر سے اس کو لکھا کیونکہ وہ بالکل آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوا تھا کہ وہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہ سفر الادگی کی طرف جا رہا ہے بلکل کیونکہ میں کہہ سکتی ہوں کہ سیونٹی میں میں جب واپس آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ میرے سامنے نوشتہ دیوار جو ہے وہ بہت کلیر ہے اور یہ اب حساب میرے ساتھ نہیں رہے گا اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں دن پر دن مطلب اس گرب میں سے گزرنے سے کہ کچھ یہ ہونے والا نظر آ رہا ہے ہاں یہ ہونے والا ہے مجھے یہاں ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ابھی ہم نے الطاف حسن قریشی سے بھی بات کی جو آپ شو دیکھ چکے ہیں یا دیکھیں گے ایک جو رائٹر ہے وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے کیا ہمارے سیاستدان حکمران وہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ایک صحافی ایک لکھاری اس درد کو پہلے سے محسوس کرتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے وہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ اس وقت کے حکمرانوں کو کیوں دکھائی نہیں دیا یہ دیکھیں لکھاری اور صحافی ہی یہ سوال کر سکتا ہے آشہ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے بہت یہ گہری بات ہے کہ ایک عام صحافی ایک عام بندہ جب یہ محسوس کرتا ہے تو ان لوگوں کو جن کا اورنا بچھونا سیاست ہے تھی تو انہیں وہ چیزیں کیوں نظر نہیں آئیں آئیں اس وقت لیکن میں یہی سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے ملک سے کہیں زیادہ اپنا اقتدار عزیز تھا اپنے مفادات عزیز تھے انہیں ملک عزیز نہیں تھا اگر ملک عزیز ہوتا تو یہ مجیب الرحمان کو جیسے اکثریت ملی تھی یہ انہیں کہتے ہیں کہ آئیں حکومت بنائیں آپ مجیب آپ اکثریت سے جیتے ہیں مگر احسان نہیں ہوا اور یہ ہماری بد قسم بہت چونکہ اہم بات ہے میں جب دیکھتی ہوں کہ مجیب الرحمان کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا گیا تو ذلفکار علی بھوٹو بے شک بڑے لیڈر ہے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں ان کے بڑی کانٹریبیشن ہے لیکن جب ان کی حکومت آئی تو پھر دیکھیں کہ انجام مجیب الرحمان کا بھی وہاں کیا ہوا اور یہاں بھوٹو صاحب کا کیا ہوا تو کسی بھی ملک کے بڑے لیڈر جب بہت بڑی سیاسی غلطیاں کرتے ہیں تو عوام نے تو بھگتنا ہوتا ہے لیکن بعد میں کہیں جا کر جو آج اس ملک میں ہو رہا ہے اگر ہم غلط کر رہے ہیں اگر غلط ہو رہا ہے تو آئندہ جا کر اس کا نتیجہ غلط ہی نکلے گا یہ ہمیں اس ٹائم پہ یاد رہنا چاہیے سلمہ آوان اب ہمارا لازک پیسن کیا کہ کولم نگاری کولم نگاری جو وہ ہے تو میں خود بھی لکھتی ہوں مزے کی چیز ہے کہ آپ نے کوئی محسوس کیا لکھا لیکن وقت بیرل دینا پڑتا اور کلم چلانا پڑتا اور سوچ بچار کرنی پڑتی اصل میں یہ ہے کہ میں چونکہ بہت میں نے سفر کیے اور میں نے لوگوں کو دنیا کو ان کی حالات کو بہت قریب سے دیکھا اور چونکہ یعنی میں اگر روس گئی ہوں تو وہاں میں نے جو پچھ دیکھا میں اگر سری لنکا گئی ہوں لیکن کولم تو آپ یہاں کے بارے میں لے ہا نہیں کولم میں کولم کہیں بھی ایک موضوع کی اوپر نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ آپ گلوبل ویلیج میں ہیں اور آپ دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہیں بھی کوئی واقعہ جب وقو پذیر ہوتا ہے اور وہ پھر کولم کا ایک سابق جانا ہے بحیثیت کولم نگار مثلا میں اگر کولم لکھوں تو میں سیاست سے کننی کا طرح کہ نہیں گزر سکتی تو آج کل بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے مطلب میں اپنی بات کر رہی ہوں میں ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تو آپ یہ ہے کہیں نہ کہیں کولم میں سیاست لاتے ہوئے خود پرہیز کرتی ہیں کہ چھوڑو میں اپنا جو کام کر رہی ہوں وہ تو کرتی رہی ہوں اٹلیسٹ یا یہ ہے کہ موضوعی نہیں ہے آپ کا یا کبھی کبھی نہیں چھپ چھپا کے تھوڑا سا تڑکہ لگا لیتی ہیں جو لکھا رہی ہے وہ طریقہ آنا چاہیے آپ کو میسیج اپنا کنوے کرنا آنا چاہیے آپ کر دیتے ہیں نوول کے چین کے بارے میں میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ چونکہ اس وقت ہمارے ہاں یہ میرا جو بات میں کر رہی ہوں وہ میں ان کروں گی کہ جب ہم امریکہ کے کولونی میں یا امریکہ کے زیرے اثر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یا روس کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے باقی میں بعض چیزیں جو اس قوم میں آپ نے دیکھی بیان کی تو کہیں نہ کہیں یہ رافتہ تھوڑا ہمارے ساتھ زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے حالات تھوڑے بہتر ہوں اور ہم جائیں ان کی طرف اور وہ ہماری طرف آئیں دراصل یہ تھا کہ وہ قوم جو ہے اگر آپ اس کے پوری تاریخ کو دیکھیں تو وہ آزادی ان کو فورٹی نائن میں ملے اور اس کے پاس سے وہ قوم ایک مسلسل بلکہ آزادی سے گزرے اور بڑے شروع شروع میں سست بھی ہوتے تھے ہاں وہ افیون جیسے جو بریٹش پیریٹ میں جو انہوں نے انہوں نے بہت یعنی نا یہ اتنا بڑا بریٹش گورنمنٹ کے اوپر جو جس وقت وہ انڈیا میں تھے ان کے اوپر یہ اتنا بڑا گھناؤنا یہ چیز تھی کہ انہوں نے افیون اسی مقصد کے لیے ان کو افیمی بنایا تو باہرحال یہ ہے کہ وہ قوم بیدار ہوئی میں یہ ضرور آپ کی بات سے کہنا چاہوں گی کہ اگر افیون پیتی ہوئی سوئی قوم فارٹی نائن میں ازاد ہو کر اتنی بیدار ہو جاتی ہے کہ آپ وہ سوپر پاور بن چکے ہیں اور ایکانومی آپ کی ایکانومی ان کی پوری آپ کے ورڈ میں حظر آ رہی ہے تو آپ جو افیون پیتی ہوئی تو کوئی اگر ہماری بانگ کی پیتی ہوئی قوم ہے تو وہ بیدار ہو جائے یعنی یہ آپشن ہے کہ بیدار ہو سکتا ہے سنبھلنے لگے اگر وہ سنبھل سکتے ہیں وہ سنبھل سکتے ہیں تو ہمیں بھی سنبھلنا چاہیے اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہ یعنی چینی جو ہیں وہ ہم سے واقعی میں بہت محبت کرتے ہیں اور وہ چینی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کریں کیونکہ شاید یہ ہے کہ ان کے مفادات بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہیں تو یہ ہے کہ اب یہ تو ہمارے لیڈروں کو ہمارے عوام کو سبھی لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں کیونکہ جب تک کوئی قوم بدلنا نہ چاہیے تبدیلی نہیں آسکتا تبدیلی نہیں آسکتا بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے اب دو چیزیں ہیں کہ کیا یہ کام جو ہے یہ ہمارے اداروں میں کہ میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ میں ان شخصیات کے ان کاموں کو ہائلائٹ کر رہی ہوں لیکن جو عمر انہوں نے بسر کر دیتے ہیں دھیر سارے کاموں میں اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اداروں کی تو ہمارے ہاں عدوی ادارے بھی ہیں ہمارے ہاں کلچرل بھی ادارے ہیں لیکن وہ ادارے آشنا کیوں نہیں ہیں میں سن رہی ہوں آج کل اپنے اسلام بات سے آئی ہوں کہ اکادمی عدویات میں صاف ذرا کوئی چیئرمین آئیں گے تو چیئرمین ہمیں نہیں پتا کہ سفارش نہیں کر رہے لیکن اٹلیسٹ وہ دوسرے شہروں میں اتنی تھی بڑی آپ کانفرنسز میلے ٹھے لے سب کروائیں لیکن کسی نہ کسی شہر کی ایک شخصیت کو بلا کے دو ان لوگوں کے دوست اور ٹکٹ دیں اور انہیں بلا کے ہم کے ساتھ ایک شام رکھیں وہ اس شخصیت کے فان اور پر کام ہو تو کہیں آپ دیکھیں سلمہ وان کا اتنا زیادہ کام ہے ان کا اپنا نام پہچانا جاتا ہے لیکن کسی ادارے کی سرپرستی ہمیں نظر نہیں آتی تو حکومت پاکستان کے لیے یہ تجویز ہے کہ وہ ایسے کام کریں ہم آگے پڑھیں گے ایک اور بحثلائیت خواتین سے بات کریں ناظرین ابھی آپ نے گفتگو سنی اور آپ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں خواتین لکھاری اور تخلیق کار جن کے فن کو مزید ابھی متعرف ہونے کی ضرورت ہے میں نہیں کہتی کہ وہ دنیا بھر میں جانی مانی نہیں جاتی لیکن اپنے ملک کے اندر اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے لڑکیاں دھوری ہیں کہ نام سے کتاب آئی نائنٹین نائنٹی سکس میں اور یہ کتاب آئی تھی امریکہ میں تھی جو میری دوست اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں ہی میں نے ان کی یہ کتاب دیکھی تھی ان دنوں میں بھی وہاں موجود تھی تو نام میں اتنی اٹریکشن تھی اور پھر یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ سوال بھی ہے لڑکیاں دھوری ہیں کیوں دھوری ہیں یہ بڑا اہم سوال تھا دو مجموعے آ چکے ہیں تیسرے پر کام کر رہی ہیں اس وقت آنے والا ہے میرے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت شائرہ فرط حائد فرط آپ کو ہلکہ حباب میں ویلکم کہتے ہیں اور لڑکیاں ادھوری ہیں کہ بعد کیا کیا نام کتابوں کے ہیں وہ بھی بتا دیں آئیشہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے شامل کیا اور بہت ہی خوبصورت شام ہے کہ ہماری اتنی پیاری پیاری جو دوست ہیں اور اتنی بڑی بڑی رائٹر پاکستان کی ان کے درمیان اس وقت ہم سب یہاں موجود ہیں اور کتاب کی جو بات کی آئیشہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ سے جو پہلی ملاقات میری وہ بھی نیویورک میں ہوئی تھی اور اس وقت ہم نے بکس کا میرے خیال ایکسچینج بھی کیا تھا کیا تھا بالکل سے جی تو میری پہلی کتاب جو تھی لڑکیاں دھوری ہیں یہ نائنٹین نائنٹی سکس میں آئی اس کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آیا یہاں سے ماورہ والوں نے چھاپا اور اس کے بعد میری جو دوسری کتاب ہے وہ دو ہزار چودہ میں آئی عشق جینے کا ایک صلیقہ ہے لیکن میں تھوڑی سی کہہ لیں کہ تھوڑی سی سست کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں لکھتی بھی کم ہوں اور چھپانے کے معاملے میں تو خیر بالکل ہی سستی کا بہت ہی ہاں لیکن کم لکھنا فرد ایسی بات نہیں ہے آپ کا ایک شعر میں آپ کی زبانی ہی سننا چاہوں گی تو جو کہیں نہ کہیں کم لکھ کر بھی ایک ایسی چیز تخلیق کر دینا کہ جو سب جگہ زبان زدے عام ہو جاتی ہے آپ وہ شعر سنا دیں جو سب ہی سب ہی کو پتا ہے وہ شعر وہ میرا شعر جو ہے نا الحمدللہ کافی ٹریول کیا اس شعر نے عورت ہوں مگر صورت کوحسار کھڑی ہوں عورت ہوں مگر صورت کوحسار کھڑی ہوں ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑی ہوں وہ مجھ سے ستاروں کا پتا پوچھ رہا ہے پتھر کی طرح جس کی انگوٹھی میں چڑی ہوں واہ بہت اچھا اور یہی کام کام کرنے میں اگر بھی اگر کوئی ایسی چیز ٹریول کر جاتی ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے جو شعر ہے جو عدیب ہے جو نصر نگار ہے وہ اپنے اہد اپنے اثر کا نمائندہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں جس قدر دکھ ہوتے ہیں جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں اتنا ہی تخلیقی شدت یا تخلیقکار کے اندر صلاحیت بڑھ جاتی ہے نسبتاً خوشحال زمانوں میں ہمارے ہاں تو بہت ہی تکلیفیں ہیں تو کیا سمجھتی ہیں یہ سستی آپ کے دور کرنے کے لیے سارا یہ تمام چیز ہے کہ دکھوں کی چادر پھیلی ہوئی ہے تو وہ پڑتا ہے فرق ایک شاعر کو کہ ایسے محول میں زیادہ تخلیقی قوت کے ساتھ اظہار سامنے آتا بلکل ایسا ہی بلکل میں اگری کروں گی آپ سے ایسا ہی ہے کہ وہ اگر ہم ایک بہت ہی اچھے بڑے پوزیٹیو محول میں رہ رہے ہیں جس طرح جو کہ ہمیں چاہیے ایک لالا لینڈ میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو پھر تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے زائے تخلیق تو ہوتی اس وقت ہے جب کوئی بات کوئی واقعہ کوئی حادثہ یا کوئی چھوٹی سی فیلنگ بھی ہمیں پینچ کرتی ہے جب کوئی بات اندر سے تو تخلیق تو تب ہی ہوتی ہے تو اور میں سمجھتی ہوں کہ لکھنے والے پہ یا تخلیق کار پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ صرف اپنی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا اپنی ترجمانی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ جس معاشرے میں جس زمانے میں جس اہد میں جس زمانے میں وہ زندہ ہے ان سب کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں پہ اور ایک عورت کے ہاتھ میں میں کہتی ہوں ہمارے ہاں تو ہم جو چند عورتیں ہیں مٹھی بھر ہم تو بہت بلیسٹ ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے کم سے کم ایک کلم تو آ گیا نا ہمارے ہاتھ میں ورنہ ہمارے تو معاشرے کی جو عورتیں ہیں وہ نائنٹی فائی پرسنٹ تو عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کلم بھی نہیں آیا ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا تو ہم تو جو چند عورتیں ہم we are so blessed اور اس کے ساتھ لیکن یہ کہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئید ہوتی ہے عائشہ کہ ہم نے نہ صرف اپنی بلکہ ان سب کی ترجمانی کرنی اس معاشرے کے سنگین مسائل پر میں یہاں جو کہ ذمہ داری بحثیت شائرہ یا صحافی میں اپنی لیتی ہوں میں نہیں سمجھتی کہ میرے دوستوں کو کوئی کسی قسم کی مشکل پیش آئے لیکن کس طرح سوچا جاتا ہے کہ ایک شائر ہو اب مرزا غالب کی شائری میں دلی کے زمانے کے حالات کا دکھ شامل نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کے زمانے میں جو تحریک پاکستان کے حوالے سے جو شعوری کوشش کر رہے تھے فکر دے رہے تھے انقلاب کی سوچ کی تو وہ ان کی شائری پڑھیں تو نظر آتا ہے تو پھر آج کا جو شائر ہے شائرہ اور شائر ایک ہی ہوتا ہے دونوں تخلیقار ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے اس کی سنگینی کو وہ محسوس نہ کریں اور ان کے کلم پر ڈھکر لگا کے بند کر دیا جائے کہ آپ اس کو جو بھی ان کا نظریہ ہے میرا جو سچ ہے وہ میرا سچ ہے فرد کا سچ کلم کار کے ساتھ اس زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ بات کرنی ہے جو ہمیں پسند ہے یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے آپ کے اندر کی جو بات ہے وہ آئے گی نا کلم پر یہ تو میں تو ایمیجن ہی نہیں کر سکتی اس بات کو کیونکہ میں سچی بات ہے کہ میں ایک بہت عرصہ زندگی کا ایک بڑا عرصہ کیونکہ میں نے پاکستان سے باہر گزارا میں پہلے دوبئی میں رہی اس کے بعد میں نیورک چلی گئی اور اس کے بعد پھر اتفاقا مجھے ایک زندگی کے بہت سے اشرے گزارنے کے بعد پھر اتفاقا یہاں آنا پڑا بہرحال یہ میرا ملک ہے اور آپ سمجھ سکتے لیکن اس ملک کی تکلیفیں اگر ہوتا ہے اپنے وطن سے ہوتا ہے لیکن جب یہ لکھنے کی بات آتی ہے اور یہ کچھ پابندیوں کی اور اس طرح کی بات آتی ہے تو آپ یقین جانا ہے کہ میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتی اور جتنا پھر دل دکھتا ہے ہمارا اور یہ حقیقت ہے اور پھر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم محسوس کر رہے ہیں جو کچھ ہمارے اردگرد ہو رہا ہے اور ہم اس کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سے تکلیفتیں کوئی بات ہو نہیں سکتی بالکل صحیح ہے اور یہ جو اظہار ہے اگر آپ اس کو برداشت کرنے کا سلیکہ سیکھ لیں تو یہ جو دکھ اور کرب کا اظہار ہے حالات کے مطابق یہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے اگر آپ اس کو اس انداز میں لے لیں کہ آپ سارا وہ دکھ اور کرب کا شاعرات کا اظہار شاعروں کا کٹھا کر لیں تو وہ اسی میں سے آپ کو راستہ نکلے گا کہ یہ کس کسم کے مسائل ہیں اور کون سی فکر اس وقت ذہنوں میں تصور کرائیے بجائے اس کے کہ اس کو برا سمجھ کے تو دیوار کے ساتھ لگا دیا یا فنا فللہ ہی کر دیا تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی شاعری بجائے اس کے کہ مجھے پھڑ لیا جائے تو بہتر ہے انشاءاللہ کسی کو نہیں پڑا جائے گا اور ہم اتنا سوچ سمجھ کے اتنا سمجھل کے ہی یہ باتیں کریں گے کہ بلکل کوئی آنچ نہیں آئے گی آپ پہ بھی مجھے اگر پھڑ لیا گیا کبھی تو سوشل میڈیا پہ موو آپ نے چلانی ہے سابنے دوست میرے خیال ہے میں چند اشار میری ایک جو کتاب میں بھی غزل ہے وہ جو مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں وہاں سے آغاز کرتی ہوں اور اس کے بعد ایک بالکل تازہ سی غزل ہے جو آج صبح ہوئی بلکل اور وہ اسی پس منظر میں تقریباً ہے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں ابھی اللہ آپ کو افضاء مال میں رکھے ہاں انشاءاللہ تو پہلے میں ایک غزل کے چند اشار آپ کو پیش کرتی ہوں جو کتاب میں سے کہ یاد آتے ہی رہے دل سے نکالے ہوئے لوگ آہا بہت اچھا یاد آتے ہی رہے دل سے نکالے ہوئے لوگ کس کی میراس تھے اور کس کے حوالے ہوئے لوگ کس کی میراس تھے اور کس کے حوالے ہوئے لوگ اول اول تو ہماری ہی طرح لگتے تھے اول اول تو ہماری ہی طرح لگتے تھے منصبِ عشق پہ آئے تو نرالے ہوئے لوگ منصبِ عشق پہ آئے تو نرالے ہوئے لوگ اور جانے کی سمت انہیں تلقی دوران لے جائے جانے کی سمت انہیں تلقی دوران لے جائے اپنی پہچان کو نیزوں پہ اچھا لے ہوئے لوگ اپنی پہچان کو نیزوں پہ اچھا لے ہوئے لوگ اور ایک روتائی کے خوشبو کی طرح پھیل گئے اور پھر وقت کی موجوں کے حوالے ہوئے لوگ اور پھر وقت کی موجوں کے حوالے ہوئے لوگ اور اب میں بالکل تازہ غزل یہ سناتی ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر ٹائم ہوگا تو ایک بالکل تازہ اور اسی پس منظر میں جس پہ ہم بھی بات کر رہے تھے کہ جو نہ کرنا تھا کر گئے صاحب جو نہ کرنا تھا کر گئے صاحب ہم محبت سے ڈر گئے صاحب جو نہ کرنا تھا کر گئے صاحب ہم محبت سے ڈر گئے صاحب سانس لیتے ہیں آدتاً ورنہ سانس لیتے ہیں آدتاً ورنہ لوگ اندر سے مر گئے صاحب لوگ اندر سے مر گئے صاحب اور بے گھری راستے دکھاتی رہی بے گھری راستے دکھاتی رہی کون کہتا ہے گھر گئے صاحب کون کہتا ہے گھر گئے صاحب اور شہر خالی ہے دل بھی خالی ہے شہر خالی ہے دل بھی خالی ہے خواب میرے کدھر گئے صاحب خواب میرے کدھر گئے صاحب اور وہ جو وارث تھے ان زمینوں کے چھوڑ کر کس نگر گئے صاحب چھوڑ کر کس نگر گئے صاحب اور وہ جو کولو کرار تھے فرحت وہ جو کولو کرار تھے فرحت ہم بھی ان سے مکر گئے وہ جو کولو کرار تھے صاحب ہم بھی ان سے مکر گئے صاحب اور سانس لیتے ہیں عادتاً ورنہ لوگ اندر سے مر گئے صاحب بہت بہت اچھا فرد زہد اپنا کلام پیش کر رہی تھی بہت خوبصورت اور اب ہم چلیں گے اپنی اگلی مہمان کی طرف اور ان سے باتیں کریں گے جس دولت قدے پر میں موجود ہوں لاہور میں اور جس جگہ پر میں ہوں دولت قدے پر سمائل تھوڑی سی ملی ہے لیکن ہے یہ دولت قدہ اور بڑی خوبصورت محفل ہے اس گھر کا اس گھرانے کا اتنا خوبصورت پس منظر ہے میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ اس پس منظر کو آپ بعد میں ہی سنیں ایک گیسٹ اور ہم ان سے بات کر لیں پھر ہم اس جس گھر میں میں ہوں ان کے حوالے سے بات کروں گے ناظرین نامور خواتین ہماری شائرات نوول نگار افثانہ لکھنے والی تخلیق کار جو تخلیق کے کرب سے نکل کے کلم سے اظہار کرتی ہیں اور اس سچ کا اظہار کرتی ہیں جو بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں یہاں معاملات درست ہونے والے ہیں افثانہ لکھنا بہت ہی اہم بات اس لیے ہے کہ آپ جب منٹو کو پڑھتے ہیں آپ جب اسمت چکتائی کو پڑھتے ہیں پھر آگے ٹرن آتا ہے پاکستان تحریک پاکستان کے عدوار میں خواتین افثانہ نگاروں نے کام کیا پھر اس سے آگے آئیں تو بلکل ہی اور ایک رویہ بانو کدسیاں کے ہاں بلکل یہ الگ رویہ نظر آتا ہے تائید کا اور تسلیم اور رضا کا پھر کہیں باغی نظر آتے ہیں فہمیدہ ریاض جیسے شاعری میں تو یہ ایک الگ الگ رویہ خواتین کی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں لیکن افثانہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ معاشرے کے جو رنگ نظر آرہے ہیں ان کی صحیح اکاسی کریں میرے ساتھ موجود ہے سیما پیروز سیما آپ کو ویلکم کہتے ہیں افثانہ نگار ہے آج کل جو پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں یا معاشرے کی تلخیاں ہیں ان کو آپ کیسے لائیں گی افثانے میں دکت پیش آئے گی یا آپ لکھ رہے ہیں ایک تسلسل سے میرا تو خیال ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں لکھنے کو دل چاہتا ہے اور لکھنا بھی چاہیے لیکن جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے دکت ہی پیش آئے گی لکھتے ہوئے کیونکہ یہاں یا تو سچ بول کے سولی پہ چڑھا دے نا ایک دفعہ تو کوئی بات نہیں لیکن یہاں سچ بول کے وہ سولی پہ نہیں چڑھائیں گے روز آپ کو مرنا ہے روز جینا ہے وہ مشکل بات ہے وہ مشکل بات ہے ایک دفعہ مرنا تو کوئی بات نہیں سچ بول کے مر جائے بندہ لیکن روز مرنا روز جینا ہے ناظرین سیما پہ روز کا ہم آپ شکریہ دا کریں گے افثانہ نگار سیما آپ کا بہت شکریہ آپ سے بڑی اچھی گفتگوئی اور ابھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم جس دولت قدے پر موجود ہیں وہ آخر میں آئیں گی اور ان کا میں پس منظر بھی بتاؤں گی اور پھر ان کو بلاؤں گی کہ ان سے ہم بات کریں اور پھر ہمارے شو کا اختتام ہو جائے گا احمد بشیر نامور صحافی جنہوں نے فلم بھی بنائی اور ہمیشہ وہ کام کرتے رہے جو روٹین سے ہٹ کے ایک جرت من صحافی یا جرت والے کام کرنے والا جانتا ہے وہ ہماری یادوں میں ہمیشہ رہے اور پھر اسی گھرانے میں جب کسی بڑے باپ بڑی شخصیت بڑے شجر کے نیچے جو پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی پہچان بنانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے میں تو نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں آتی تھی تو علامہ اقبال کے سابزاد جعوید اقبال علامہ انہیں جنت میں جگہ دے میں دیکھتی تھی کہ وہ اقبال سے بڑا ہونے کی خواہش میں بھی نہیں ہو سکتے تھے تو یہ مسئلہ آتا ہے لیکن اس گھرانے میں جہاں میں بیٹھی ہوں بڑی خوبصورت بات ہوئی کہ جس جگہ پر جس نے جو کام شروع کیا وہ درخشہ ستارے کے طور پر سامنے آیا اور انہوں نے الگ سے اپنی ایک پہچان بنائی جو کہ ایک بڑے باپ کے اولاد ہونے کی ایسے سے مشکل اور چیلنجنگ بات تھی لیکن ہر ایک نے ہر ایک نے اپنی جگہ میں نام لوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل ہے اور پاکستان میں بہت کم ہیں ایسے گھرانے جن کو آپ کہیں کہ ہر بندہ نکلا اور باپ کا نام کا شلٹر لیے بغیر اپنی اپنی پہچان میں ناموری کمائی تو میں احمد بشیر کی سابزادی کے گھر میں ہوں جو کہ پہلے بات کنوں گی بشرا انساری کی جن کو پورا پاکستان جانتا ہے ان کا فن الگ ہے اسمہ عباس بہترین ادکارہ ہیں ان کا فن الگ ہے انہوں نے اپنی شراخت بتائی پھر میں سنبل شاہد کو یاد کروں گی جنہیں بالکل آخری آخری دنوں میں بھی ہم نے ڈرامے میں دیکھا وہ آج اس دنیا میں نہ ہو کر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اسی گھرانے میں افسانہ نوول میں جنہوں نے نام کمائی اور اپنی شراخت بنائی وہ ہے نیلم احمد بشیر اب سیما فیروز سے ہم اجازت چاہیں گے اور ہم گفتگو کریں گے نیلم احمد بشیر سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے نیلم احمد بشیر جن کے ایک ناول پہلے آیا تھا اور ایک پر وہ کام کر رہی ہیں تاؤس فقط رنگ آ چکا ہے اور ان کو پرائیڈ اف پرفارمس بھی ملا اور پھر ابھی جو آ رہا ہے وہ ہے اس کا نام ہینی سے پوچھیں گے مور بلیندہ مور بلیندہ پنجابی دناؤل اب بات یہ ہے کہ یہ جو رنگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور تاؤس اور مور تو یہ جو ان کے ساتھ یہ والا کنیکشن جڑ رہا ہے یہ فکری سطح پر کیا سوچ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم پہلا زوال یہی کرتے ہیں نام میں جب رکھتی ہوں جب میری کہانی کے ساتھ وہ میچ کرے تو یہ دونوں ناول جو ہیں میری کہانی خود ہی مجھے دیتی ہے تو اسی طرح میں نے رکھیں اس میں کوئی شعوری کوشش نہیں تھی بس مجھے لگا کہ یہی ٹھیک ہے تو جو دوسرا پنجابی کا ناول ہے اس میں مور بلیندہ اس کا کانسپٹ کیا ہے مور کو کسی ستارے میں لیا مور بلیندہ مطلب ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں ہو کہیں بھی کسی بھی سٹیج میں ہیں زندگی کے آپ کو کوئی نہ کوئی آواز ضرور آتی رہتی ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی اٹریکشن ہوتی جو کھیچتی ہے کشش اور آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں چاہے جا بھی نہ سکیں تو ایک کردار جو ہیں کہانی کے وہ مرمڑ کر دیکھتے ہیں اپنے بچپن کی طرف کہانی کا جو کردار ہے وہ بچپن میں اپنے گھر میں موروں سے کھیلتی تھی تو وہ بڑی بھی ہو گئی وہ شہروں میں چلی گئی وہ کہاں کہاں گئی لیکن اس کو یہی لگا کہ میرے وہ بچپن کے مور مجھے بلاتے ہیں اس طرح سے میں نے اس میں اس کا لیکن رنگ کے ساتھ بھی کوئی آپ کو جب مور کا ذکر کرتے ہیں تو رکس رنگ بھی اس کے ساتھ مطلب دیکھیں کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے لیکن میں ایک لا شوری سطح پر سمجھ لیں کہ بطول نقاد آپ کو دیکھوں تو نہ صرف بچپن بلا رہا ہے مور بلا رہے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں رنگ اور رکس بھی شامل ہیں اس لیے کہ وہ زندگی کی فن ہے زندگی کی علامت ہے نا مور جب آپ کے آنکھوں کے آگے تھے ویجوالی وہ اتنی خوبصورت ایک ایکزسٹنس ہے اس میں رکس بھی ہے اس میں رنگ بھی ہے اور اس میں چنچل پن ہے اور دلکشی ہے تو وہ زندگی کی علامت ہے میرے نزدیک تو زندگی میں خوبصورتی تو ہونی چاہیے ہونی چاہیے بلکل یہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوا ہے نیلم صاحبہ کہ جب ہمارے ہاں خواتین پاکستان کی خواتین سے مجھے گلہ بھی رہتا ہے بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جب فارٹی فائی ففٹی کے ہوتی ہیں تو بجائے اپنی گریس کے ساتھ اسی طرح خوبصورت نظر آتی رہے ہیں اچھے کپڑے پینے وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی طرف بھی چلے جاتا ہے ہمارے ہاں بڑی تعداد ایسی خواتین کی بھی ہے پھر چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو بچے بھی اپنے اپنی ایکٹیوٹیز میں رہتی ہیں کہیں نہ کہیں پاکستانی خواتین کو یہ آپ کہیں گی کہ وہ آپ کی طرح یہ اتنے خوبصورت پھول بھی پہنے اور یہ بھی کلر میچنگ بھی کریں یہ زندگی کا حسن ہے جو میں تو سمجھتی ہوں کہ حالانکہ یہ بڑی عام سی بات ہے کہنا کہ جی ایج اس جسٹر نمبر لیکن بوڑے ہونا ایج ہونا ایجنگ ہونا یہ ایک پروسس ہے آپ اس پروسس سے گزر کے اگلی منزلوں پہ جا رہے ہیں میں نیلم احمد بشیر سے ان کی مزید کون کون سی کتاب میں ہیں نام بھی اور پھر ان کی فیملی کے حوالے سے بات کر کہ ان سے ایک نظم سنیں گے نیلم کون سی ہیں اور آپ کی کتابیں میرا دراصل زیادہ تو کام افثانہ نگاری میں ہے اور پانچ میرے مجموعے شائع ہو چکے ہیں پہلی میری کتاب تھی گلابوں والی گلی چگنوں کے کافلے ایک تھی ملکہ لے سانس بیاہستہ وحشت ہی سہی یہ پانچ افثانوی مجموعے ہیں پھر میرے دو سفر نامے بھی ہیں ایک نیپال نامہ اور ایک ستمگر ستمبر جو میں نے نائن لیون پہ لکھا اس پر وہ ستمگر ستمبر بعد میں بہت دھامنے پڑنا شروع کیا میرے ہر شروع میں آپ نے ہی لکھا تھا میں نے لکھا تھا سب سے وہ بہت پرانی کتاب ہے تو اس کے علاوہ ایک خاکوں کی کتاب بھی ہے چار چاند جو زیادہ تو میری فیملی کے خاکے ہیں تو فیملی کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری فیملی میں پیدا ہونا میرے خیال ہے ہمارے لئے خوش قسمتی کا باعث تھا کیونکہ ہمارے والد کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ اگر مرد چاہے تو گھر کا محول رکھ سکتا ہے پروڈکٹیو کریٹیو لبرل اور اگر وہ نہ چاہے تو انہیں کچھ بھی نہیں سکتا تو ہماری امی بھی سیدھی سادھی گریلو آ رہا تھی لیکن ہمارے اببہ نے ہمیشہ انکریج کیا کہ تم گاؤ تم میرے ساتھ آؤ جاؤ اور فلم بھی بنائی اور عدب اور میوزک بچپن سے ہمارے گھر میں بہت اس کا عمل دخل تھا ہمارے گھر میں محفلے ہوتی تھی بڑے بڑے شخصیات آتی بڑے بڑے کراچی میں ہم لوگ رہتے تھے فلیٹوں میں تو اببہ ہمارے کلاسیکل میوزک کی شامعہ مناتا تھے پوری پوری رات ہم وہ زمانے میں وہ ٹیپ ریکارڈر تھا بڑے بڑے نہیں ہوتا سپول والے وہ ایسے سے چلتا تھا میرے بچپن کی یادوں میں کہ اس میں گانے ریکارڈ ہوتے تھے تو بڑے بڑے گوئی آتے تھے تو میرے والد کو بہت شوق تھا میوزک کا کلاسیکل میوزک خاص طور پر تو اس سے ہم میں سب میں کنرس بھی ہو گئے ہم سب ساری بینیں گاتی بھی ہیں کانوں میں موسیقی بھی ہیں اور موسیقی آپ کی روح میں جب اتر جاتی ہے تو آپ کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے جو لوگ موسیقی آرٹ وہ نہیں سمجھتے تو ان چیزوں سے بے بہرہ ہیں وہ کاٹ کے ہیں بلکل میں تو سمجھتی ہوں وہ جو نرم خوئی آتی ہے نا وہ بھی آتی ہے میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ یہ درشتگرد یہ تالبان ٹائپ ہے کاش وہ آرٹ ان کو ڈالیں کلاسوں میں ستار کی کلاسوں میں گوگانوں میں لگائیں اچھے پہلے نرم ہو جائیں گے ان کو اتنا گہرا تعلق ہے موسیقی سے آرٹ سے ان کو آگاہی ہی نہیں ہے اس پہلو کی اور پھر بعض اوقات تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں اس طرف جانا بھی نہیں ہے شاید جانا چاہیے ہی نہیں یہ بھی کانسیپٹ ہے نا حالانکہ تخلیق کار ہونا چاہے وہ موسیقی میں ہے چاہے وہ شاعری میں ہے ایک بڑا وصف ہے دیکھیں آپ اور ہم سب جانتے ہیں آج کل کے دنیا میں میں بھی کہ باہر بھی بہت رہتی ہوں کہ چائنیز جیپنیز یہ قومیں جو ہیں نا جن کو کہتے ہیں کہ یلو نیشنز ہیں ان میں میوزک وغیرہ بہت زیادہ ہے کلاس کا حصہ ہے تعلیم کا حصہ ہے اور شخصیت کا حصہ ہے تو اسی لئے وہ ترقی کرتے ہیں جب آپ گھٹن نہیں ہوتے ہمارے معاشرے میں تو ایک ہی اس میں بس ایسے وہاں اس میں آپ شخصیت کو پھیلیں گے جب پھیلے گی نہیں پھلے پھولے گی نہیں اس میں رنگ نہیں بھریں گے تو اس میں کشادگی نہیں ہوگی اس میں نرمی نہیں ہوگی گھٹن پھر تاثب اور پھر تشدد آپ نے صرف ان کو ایک ہی طرف ڈالنا ہے یہ بھی منع وہ بھی منع یہ بھی منع وہ بھی منع اچھا موسیقی میں جب گناہ و ثواب کے بارے میں بھی ہمارے ہاں بات ہوتی ہے ہم مختلف فورمز پہ جاتے ہیں پچھلے دنوں میں سنگنگ برڈز کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں اتنا خوبصورت وہ گار تھے انہوں نے آواز ان کی کیپچر کرنے کے لیے کوئی طریقہ درخت کے ساتھ ایسا اختیار گئی تھی کہ آواز بڑے دور جی کیا کیا صورت ہے وہ میں تو حیران ہوگی نیچر میں ہے نا قدرت میں ہے قدرت میں ہے پھر جو بہت خوبصورت ہے اور اس میں الگ الگ طرح کی سنگنگ تھی برڈز اور پھر برڈز کو آپ لہلہاتے چاہ چاہاتے دیکھیں وہ تو خوش ہوتے ہیں گھانگے خوش ہوتے ہیں گھانگے وہ بے آواز بھی تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں تو ہر چیز جو خوشی دیتی ہے وہ غلط ہے جوئے کلر یعنی اگر آپ ہس رہے ہیں اوہ بری بات مسئل کی گانا کریں ایک بری بات ناچ رہے ہیں تو بری بات لکھ رہے ہیں تو بری بات ہر چیز بری بات ہے اچھا میں آپ کی نظم دور ہونا چاہئے بلکہ بڑا اچھا میسیج ہے یہ اور ابھی تو خیر مجھے سچی بات ہے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ہم یہ باتیں کرتے کرتے جو اتنی باصلائیت تخلیقار خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں گھٹن کم نہیں ہوئی پہلے سے بڑھ گئی ہے کہیں اس کا ہمیں سلوشن سوچنا پڑے گا ہم تو بڑی اچھی چی باتیں کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ ہم اس طرف آئیں ابھی آپ کے گھرانے میں آپ یعنی چار چاند انہوں نے بنایا ہوا تھا کسی لڑکی نے آپ ساری بہنوں کے نام سے تو اب وہ چار چاند جو ہیں وہ پانچمیں چاند کی طرف زارہ عباس زارہ نور عباس ایک چاند تو نکل گیا سنبل لیکن اپنی چگہ پر وہ کام کر گئی موجود انسان کے پاس ایک لیمیٹڈ وقتی ہوتا ہے سب کے پاس جو ہے بس وہی ہے ایسا ہی ہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کی یاد اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے ایک احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنا کام کر گیا تو یہ ہی انسان اپنا کام کرنا اور اپنے آپ کو منوا لینا اور اپنے آپ کو بتانا کہ میں دنیا میں تھی میں تھا تو ورنہ یوں ایسے نیلم آپ لوگوں نے بڑا اس کا بشرا نے بھی بڑا دکھ میں اسما عباس کو سنایا کہ بڑا مشکل تھا اس چیز کو سہنا میں بھی ہر وقت رو پڑتی ہوں اس کی یاد کیونکہ میرے ساتھ بہت زیادہ لہور میں تھے اور رہتی بھی پاس تھی بس یہ تو پھر ہے رشتے ہی ایسے یہ رشتے بھی ایسے دوستی تھی اور ہم مزاج تھے مزاج ہونا بھی بڑا ضرور ہے میرے ساتھ بہت تھا چلیں آج بھی ہم نے ان کی یادیں خوبصورت شیئر کر لی وہ ہماری یادوں میں زندہ ہے ابھی جو آپ لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو الگ الگ اپنے اپنے فن میں یقتا ہونے سے تو وہ کیا محفل سجدی ہوگی میں کہا رہی ہوں ناظرین یہ سن کے پھر ہم آپ کی نظر بشرا بھی بیٹھی ہو اسما بھی بیٹھی ہو زارہ بھی آئی ہو ہمارے پوپی پروین عاطف آپ کو پتا کتنی زندہ دل خاتوں ہماری لیڈر ہماری منٹور تو وہی تھی ان کی جب تک حیات تھی ہم نے بڑا انجوائی کیا زندگی کو کہہ کہے محفلیں یہ دوست بھی ہمیشہ شامل ہوتے تھے زندگی سے بھرپور کلکاریاں لیکن آسا آسا جب لوگ جانا شروع ہوئے تو آپ تھوڑا سا ٹوٹ پوڈ ہاں تھوڑا سا کمی محسوس ہو یہ خموشیاں بھی آگئیں لیکن جتنا بھی ہے پھر بھی شکر کرتے ہیں کیونکہ یہ زندگی تو واقعی بڑی ایک نعمت ہے آپ جتنا بھی ہو سکے اس کو اچھی طرح سے بسر کریں کہیں نہ کہیں علم آپ کے لکھنے میں آپ کی نظموں میں خاص طور پر گوانڈرنے گوانڈرنے بھی بڑی مشہور ہوئی اور واقعی جو ادھر ادھر ہوتے ہیں آپس میں تعلق انسانوں کا انسانوں سے رہتا ہی ہے کشمیر کے مسئلے میں دیکھ لیں مظفرہ باد میں جو لوگ ہیں ان کے سرینگر میں ہیں تو وہ دریا کے کنارے کھڑے ہوکے دور سے رشتہ داروں کو ہاتھ ہلاتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کی اور شادی بھی آ کے واقعات اور درمیان میں ایک خلیج ہے جو ہائل ہے تو یہ زمانے کے جہانوں کے یہ دکھ ہیں نیلم کی نظموں میں میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ بعض چیزیں آتی ہیں نظم کا اپنا ایک رویہ ہے نظم کے رویہ میں یہ غزل آپ لکھتے ہو تو شاید محبت زیادہ آ بھی جاتی ہے نظم جو ہے وہ اپنا آپ اس طرح منواتی ہے کہ آپ کے مسائل پر لے کے جاتے جاتے ایک آواز اٹھا دیتے ہو تو میں مجھے خوشی ہے کہ نیلم میری تعاید کر رہے ہیں اور شیر و سخن میں رہنا اور یہ کام کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے ایسی شخصیات کو ڈسکور کرنا آسان ہوتا ہے ان کی فن پر بات کرتے ہوئے تو میں چاہوں گی کہ اگر بات کرنا چاہیں بات بھی کریں اور نظم اپنی سن میں اس طرح کی شائرہ نہیں ہوں مطلب جیسے سارے ہوتے ہیں نظری نظم ہے آپ اس کو وہ اوزان میں ردیف کافیہ میں مت تو لیں اس کی سوچ اور فکر پر جائیں وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں کیونکہ ہمارے عدوی حلقوں میں درازو لے کے ردیف کانگا تو ان کا وہ یہ نظری نظم ہے دوسرا یہ کہ آئیشہ آج کل جو موڈرن پویٹری دنیا جہان میں ورلڈ اوور وہ نظری نظمی ہے نظری نظم فری ورس ہے تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں کہ میں اس طرح کی نہیں لکھتی پا آپ کے اندر سے ایک سوچ ابھی جو نظم آپ سننے لگے ہیں وہ ویلے دی ویلے دا سپ ویلے دا سپ پنجابی نظر تو آپ دیکھ لیں کہ ایک لفظ کے کیا معنی ہے ویلے دا سپ کچھ دنوں پہلے لکھا تھا تو آپ نے پڑھا تھا مجھے میں نے خود کہا تو میں نظم کی وساطت سے یہ بھی کونسپٹی ہوتا ہے بس ایک نظم کے لے کے چلتے ہیں میں آپ کو سنا دیتی ہوں ویلے دا سپ لیکاں واندہ اگاں نو ٹردہ جانتا ہے نیڑیو ہو کے لنگ دائے پر پتہ ہی نی چالتا ہے کدر آیا کدر گیا کس پاسے مڑیا پتہ ہی نی چالتا امبڑی نے سمجھایا سی گل سن میری تیئرانی ہے ساری حیاتی تو بس سدھی لیکت ٹردیا جانا ہے آئے 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 ورنہ ظلم کمانا ہے اب بے آکھا آہو تیئے کھچ دتی میں لچمن ریکھا تیرے چار چفیر جگ وچ بڑا ہنیر کرنی نہیں تو پار کسے دا نہیں اتبار اک دن پائیا کین لگا کونجا ہونڈ یا بی بی کڑیاں سدھی لکیر تے ٹردیا جانا جے دل نہ پرچانا تے صدا سکھ پاوانا جے دل نہ پرچانا تے صدا سکھ پاوانا سن لے میری پیاری پینے کدے نہ کھام بکھلاری تو دل اگے نہ ہاری تو ساری بات اسے شرم ہیا بس ہووے تیرا حسن جمال لیکاں دا تے لکھاں دا تو کریں خیال سن کے اے سب اپنے آپ تے نظر جو پائی سندر جو بن تک شرمائی مکھڑا میرا سونا سی پنڈا وی من مونا سی لیکا اتے کھڑی میں کلی کیڑی کارا کھیڑ دیسا کنی دور نکل آئی تے پتہ ہی نہیں چلیا اڈیاں چک چک خانے ٹپے گیٹے روڑے ہیرے لبے لیکاں میں نو کیتا قید چاٹا سارا ہویا سفید شیشے وچ مکوے کے اکھ میری حسی روئی شیشے وچ مکوے کے اکھ میری حسی روئی کی سا میں جیوندی یا موئی ویلے دا سب چپ چپیتے وڑ آیا میری بکلے جب پھی پاکے لیٹ گیا اپنے آپ نو میرے گرد ولیٹ لیا انت میرا آیا نزدیک ڈنگ دی منو رئی اڑیک سپنے رج رج مکھ میرے تے لیکاں وائیاں آئے تبائیاں گنجل دار ایک جال بڑایا جیون نو جنجال بنایا سالم منو نگل گیا خبرے کدر نکل گیا بتائی نہیں چلیا یہ وقت کا صابت واقعی انسانوں کو سالم نگل جاتا اور انہیں بتا نہیں چلتا بہت خوبصورت محفر خاص طور پر جنہوں نے شرکت کی ان کی بھی شکر گزاروں اور جس گھر میں تھی نیلا محمد گشید کا بھی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم نے دل کی باتیں کی ہم نے خوشی ہوئی یہ سہیلیاں ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دوست تو بہت ہوتے لیکن ہم لوگ سہیلیاں ہوتے ہیں سہیلی کا لفظ بڑا خوبصورت ہے آئیشہ مسود کو جزیزی اللہ حافظ اللہ حافظ